اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر ملکی سیاست پر بات کرتے ہوئے پھر دو ساشی قوان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے تمام پلین ناکام ہو چکے ہیں اپوزیشن کے انتہا پسندانہ سوچ کو عوام نے مسترد کر دیا اب کوئی اسلام کا ٹھیک ادھار پاکستان کے آگے بڑھنے کے راستے میں روڑے نہیں اٹکا سکتا مولانا کو دوہزار اٹھارہ میں بھی مایوسی ہوئی عوام نے ان کے نظریات کو بڑی ویدردی سے مسترد کر کے ان سے چھٹکارہ حاصل کیا آئندہ بھی پاکستانی سیاست میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام آباد میں کلین اینڈ گرین پاکستان کی تقریب سے خطاب کرنے کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے ماحول حتی علودگی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم دہلی کو علودہ ترین شہر سمجھتے جہاں لوگوں کے بہت برے حالات ہیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب لاہور بھی اسی دہانے پر پہنچ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے نہیں سوچا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم درخت کاٹتے رہے دس سالوں میں لاہور کے ستر فیصد درخت کاٹ دیے گئے ہم نے اپنے دریاؤں میں سیوریج پھینک کر انہی بھی خراب کر دیا لوگ ان سے پانی پیتے تھے جن نہروں سے لوگ پانی پیتے تھے وہ اب سیوریج ڈرم بن چکی ہیں گزشتہ روز کراچی کے سمندر میں ڈوب کر جا بہا حق ہونے والے دو بھائیوں سمیت تین نوجوانوں کی تدفیر ان کے ابائی شہر مورو میں کر دی گئی نماز جنازہ میں علاقے کے موززین سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اسسسٹنٹ کمیشنر کلور کورٹ امران جعفر کا مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف زبردست ٹریک ڈاؤن کلور کورٹ سیٹی اور گردنوان میں گزشتہ روز بھی اسسسٹنٹ کمیشنر نے مختلف دکانوں کا وزٹ کیا اور اشیاء خردنوش کے ریٹس بھی چکیے اس کے علاوہ ناکس اشیاء بیچنے والے اور ریٹ لسٹ آویزانہ کرنے والوں کی دکانوں کو بھاری جرمانیں آئیت کیے بنو جماعت اسلامی کے زیر احتمام ناروے میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف نیشنل پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ناروے کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے ناروے کے سامان سے مکمل بائیکارٹ کیا جائے اور ٹیلین اور کمپنی کے کارڈ اور سیمیں بند کی جائیں کشمیر میں چار مہینے سے کلفیو بدستور جاری ہے کشمیری عوام بھوک سے مر رہے ہیں اقوام متحدہ کی خموشی افسوسناک ہے لارکانہ زلہ بھر کے سکولوں میں بچوں کو ٹائے فائر سے بچاؤ کی ویکسین کا سلسلہ جاری عالمی ادارہ صحت کے کنٹری ہیڈ برائی ٹائے فائر ڈاکٹر براؤن کی ٹیم کے ہمراہ لارکانہ کے قائد اعظم رینجر پبلک سکول میں آمد ڈاکٹر براؤن مہکمہ صحت کے افسران نے ونگ کمانڈر رینجرز کرنل محمود سے ملاقات کی ویکسین کے عمل کا جائزہ لیا قائد اعظم رینجر پبلک سکول میں پندرہ سال سے کم عمر کے اٹھائی سو بچوں کو ٹائے فائر سے بچاؤ کی ویکسین لگائی گئی دوسرا مرحلہ 28 نومبر کو شروع ہوگا ملک بھر کی طرح چنیوڑ بھی خود ساکتہ مہنگائی کی لپیٹ میں جہاں پر سبزیاں اور فروٹ عوام کی پہنچ سے باہر جبکہ زلہ انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیا مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہیں مزید جانتے ہیں شوکت علی کی اس ریپورٹ میں جی بلکل ملک بھر کی طرح چنیوڑ میں بھی خود ساکتہ مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا سبزیوں اور پھلوں کے ریٹ آسمان کو چھونے لگے اور غریب عام شہری کی پہنچ سے دور ہو گیا غریب طبقہ اور عام شہری سبزیوں اور فروٹ کو دیکھ کر ہی دل کو خوش کرنے لگے ضرورت اسمبر کی ہے کہ مہنگائی پر فوری طور پر کابو پایا جائے تاکہ غریب عوام اور غریب طبقہ بھی اس قدرت کے پھلوں سے لفت اندوز ہو سکیں نیوز روم سے پھل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے پاپولر نیوز